بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج میں جس موضوع پہ آپ کو لیکچر دینے لگا ہوں اس کا عنوان ہے کیلی گرافی آئی مین کے اردو جس کو ہم اردو رائٹنگ بولتی ہیں خوش کرتی کے بعدے میں آج میں آپ کو چاند اہم باتیں بتانے لگا ہوں جو کہ رائٹنگ کرتے وقت مدن ازر اخنا انتہائی ضروری ہیں اور ایک بات اور ہے کہ رائٹنگ کی جو اہمیت ہے اس کا تعلیم کے اندر بہت کردار ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اگر آپ بہت اچھا پڑتے ہیں انٹیلیجنس ٹوڈنٹ ہیں آپ کی پراغرس بہت اچھی ہے مگر آپ کو خوبصورت لکھنا نہیں آتا آپ کی رائٹنگ خوبصورت نہیں ہے تو وہ آپ کی جو تعلیم کا حسن ہے نا اس کے اندر وہ کمی واقع کر دیتا ہے تو لہٰذا تعلیم کے حسن کو پڑھانے کے لیے اپنی تعلیمی میار کی قادر کردگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی رائٹنگ جو ہے نا اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچے پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں ان کے جو پڑھائی کا میار ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کے اندر وہ آورسٹینڈنگ پروفارمس دیتے ہیں مگر جب ان سے ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے جب ان سے لکھوایا جاتا ہے یا کوئی ٹیچر کہتا ہے کہ جی آپ یہ ٹیسٹ دیں تو وہ بچہ تو کیسے کاپر ہوتا ہے اوہران لیکن جب وہ لکھتا ہے تو اس کی رائٹنگ اتنی کمزور اتنی ویک ہوتی ہے اتنی عجیب سے لفظ لکھتا ہے کہ چیک کرنے والا ٹیچر ہوتا ہے اس کیلئے وہ پرابلم ہو جاتی ہے تو عزیز طالبہ و طالبات جو رائٹنگ ہے اس کی اہمیت بہت ضروری ہے تو آج میں آپ کو اس کے مطلق جند ایسی چیزیں بتانے لگا ہوں جن کو آپ غور سے سنیں بھی دیکھیں بھی اور اس کو عمل کریں اور پھر جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آپ نے خود اس کو ایک دفعہ پریکٹس بھی لازمی کرنی ہے تو نمبر ایک کہ رائٹنگ کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں اپنی پاس مارکونی چاہیے اور کس طرح ہم اپنی مارکر کا استعمال دیکھیں سب سے بڑی بار یہ ہے کہ بعض بچے جو ہیں نا ان کی رائٹنگ کچھ حالتے بہتر ہو جاتی ہے لیکن یا وہ اچھا لکھنے کی قابل ہوتی ہیں لیکن ان کو مارکر کا جو استعمال ہے کٹ جو ہوتا ہے نا وہ استعمال کرنا نہیں آتا تو سب سے پہلی بار یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رائٹنگ جو ہے نا جس وقت ہم کرتے ہیں اس وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان میں نمبر ایک یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی ٹیسٹ دیتے ہیں یا ویسے ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ جو فاصل ہے نا یہ دیکھیں میرے سامنے یہ ریجسٹر پڑھا ہے تو یہ جسٹر کا میرے ہیڈ سے فاصلہ کم از کم ایک فٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس سے نیچے اپنا ہیڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم لکھتے ہیں نا تو ہمیں لکھنے میں پرابلم بھی ہوتی ہے وہ لفظ جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بار یہ ہوتی کہ اس کے اندر زیادہ ہیڈ ڈاؤن کرنے سے مارکہ ضروری بھی بھی پرابلم آ سکتی ہے تو لہٰذا پہلی یہ بات ہے کہ پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اپنا جو سائر ہے وہ کم از کم اپنے جسٹر سے جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں کوپی ہے یا جسٹر ہے اس کے درمیان سے مطلب اپنا سائر اور جسٹر کا فاصلہ ایک فوڈ کا ہونا ضروری ہے نمبر تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت آپ لکھتے ہیں تو لائن کا خیار رکھنا جو ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائن کے اوپر ہی آتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائن سے نیچے آتے ہیں تو عزیز طلبہ طلبہ خوشکتی ہینڈ رائٹنگ کیلیگرافی کے اندر دائرہ جو ہے نا کوئی بھی دائرہ ہو حروفت حجی کے اندر اتنے دائرہ ہیں یا ہم اردو کے اندر کوئی بھی چیز لکھ رہی ہیں اس کے اندر کوئی بھی دائرہ جاتا ہے تو اس کو آپ لائن سے تھوڑا سا نیچے لکھیں گے کوئی بھی سرکل کوئی بھی اردو کا دائرہ جو ہوگا لفظ کے اندر وہ لائن کے اوپر نہیں لکھا جاتا اس کو آپ لائن سے نیچے لکھیں گے اور لائن کا خیال کرتے ہوئے اپنے الفاظ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اوپر لکھنے ہوں گے اس کے بعد ہے جی کہ جس وقت آپ لکھتے ہیں آپ غور نہیں کرتے کہ جناب ہم مارکر یوں یوز کر رہے ہیں یا پین یوز کر رہے ہیں آپ سے دبانا کتنا ہوتا ہے تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ سوفٹ لکھیں بلکل آپ خلقا سا دبا کے لکھیں کہ جس سے آپ کی جو انک ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے چلنا شروع ہو جائے تو بس اتنا ہی دبانا بہت ہوتا ہے زیادہ آپ اس کو نا وہ جو ہے نا دبائیں گے نہیں کلم کو یہ ناوکہ نیچے والا جو پیج ہے وہ بھی وہ سائی سے متاثر ہو تو بعد بچے لکھتے ہیں تو وہ اتنا دبا کے لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے تین پیج تک انک جو ہوتی ہے نا وہ پہنچ چکی ہوتی ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ جس پیج کے اوپر لکھ رہے ہیں نا بس اسی کے اوپر ہی وہ جو انک ہے نا وہ جانی چاہیے نیچے والا جو پیج ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اس سے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ سوفٹ لکھیں گے اگر زیادہ دبائیں گے نہیں تو آپ کو لکھنا بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی بہتر ہوگی تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جسے ہمیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اگر جسٹر ہے یا کوپی ہے تو آپ اس کو اپنے انگل جو آپ بیٹھے ہیں جیسے یہ دیکھیں اب میرے سامنے جسٹر ہے تو یہ دیکھیں میں لکھنے لگا ہوں اس کے اوپر یہ بڑا ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھے سیدھے ہوتے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں یہ ایسے تو یہ انداز بھی غلط ہے اس سے بھی آپ اپنی رائٹنگ جو ہے نا وہ بہتر نہیں پار پائیں گے اس سے وہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ ہمیں رائٹنگ انتر ملے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح بھی رکھ کے لکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کوشش کریں آپ کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنا جو جسٹر اس کو سٹیٹ رکھیں سیدھا رکھیں اور دوسری بار یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اگر لیفٹ اینڈ ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے دیکھیں اگر رائٹ اینڈ ہے تو اس نے ادھر سے ایسے پکڑنا مارکر کو ٹھیک ہے لیفٹ اینڈ جو ہوتا ہے اس نے یہاں سے پکڑنا ہوتا ہے تو بات یہی ہوتی ہے لیکن کوشش کریں کہ اپنا جسٹر آپ سیدھا ہی رکھیں کچھ بچوں کی نیچرل یہ ایک ہے ان کی حیبٹ ہوتی ہے عادت ہوتی ہے جس سے وقت وہ لکھتے ہیں وہ رکھتے ہی ٹیڑھا ہے تو یہ میری آپ سے ضروری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں بھی کہ جس سے وقت آپ رائٹنگ کر رہے ہیں پیپر لکھ رہے ہیں یا آپ کوشش کرتی ہے انلی مارکر سے کر رہے ہیں تو آپ کا جسٹر ہے وہ بالکل سیدھا ہونا ضروری ہے جی اس کے بعد آ جائیں کہ اب ہم نے مارکر کو لکھنا کیسے ہے اب دیکھیں نہیں کچھ بچوں کا جو ہوتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں ایک سر کوئسٹ میں کرتے ہیں کہ سر جو ہے مارکر سے تو ہم کر جاتے ہیں تو ہمارا جو پین ہے یا پینسل ہے یا بار پینٹ اسی رائٹنگ جو ہماری وہ بہتر کیسے ہوگی تو عزیز طلبہ طالبات اس کے اندر یہ جو رائٹنگ ہے رائٹنگ کے اندر یہ جو مارکر ہے یہ بہت ضروری ہے جب آپ مارکر کے کٹ کو استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں اس سے آپ کو لفظ لکھنا آ جاتا ہے آپ کو اس کا کٹ استعمال کرنا آ جاتا ہے تو 50% قریبا آپ کے رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دیکھیں کمال جو ہوتا ہے وہ نادو مارکر کا ہوتا ہے نہ پین کا ہوتا ہے نہ وہ لیڈ پینسل کا ہوتا ہے نہ ہی وال پوائنٹ کا ہوتا ہے اصل میں جب آپ مارکر کے ساتھ رائٹنگ سیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمیشہ آغاز ہی کلم سے ہوا ہے لکھائی کا تو یہ بھی ایک کلم کی قسم ہے تو جب آپ کٹ کے ساتھ سے لفظ لکھتے جائیں گے جیسے جیسے آپ اس کو برزانہ لکھیں گے آپ بھی لکھائی کے اندر جو ہے لکھار پیدا ہوتا جائے گا اس کا حسن بڑھتا جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رائٹنگ کے اندر یہ ان چیزوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا رائٹنگ جو ہوتا اس کا حسن جو آپ ہاتھ کے اندر ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہنڈ رائٹنگ جو ہوگی نا وہ کنورٹ ہوتی ہے جب بھی ہوگی رائٹنگ کی رائٹنگ امپروو ہوتی ہے آپ کے ہنڈ کے اندر آپ کے ہاتھ کے اندر اگر آپ کا ہاتھ اچھا لکھنے میں ہے آپ لکھ اچھا سکتے ہیں اس کے اندر آپ چاہے والپین یوز کریں چاہے پین یوز کریں چاہے کوئی اور چیز یوز کریں آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو مارکر کا جو استعمال ہے وہ آنا چاہیے تو آج میں آپ کچھ چیزیں بتارے لگا ہوں کہ مارکر کو استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ مارکر ہے اس کو بولتے ہیں جی ماسٹر کلم یہ 605 نمبر ہے تو 605 نمبر کو جو 6 سے لے کر 10 11 12 یعنی کہ F تک کے جو بچے ہیں وہ اس مارکر کو یوز کر سکتے ہیں اور جو 2 3 5 4 5 تک جو بچے ہیں ان کے لئے اسی کمپنی ماسٹر کلم کے اندر ایک مارکر ہے جس کا نمبر ہے 604 آپ وہ یوز کریں تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر پائیں گے لیکن یہ جو 605 نمبر کلم ہے یہ انتہائی بہترین کلم ہے رائٹنگ کے لئے آپ پسکنے کے اندر یہ بہت مدد دیتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں اس لکھنا کیسے ہم نے اس نمارک کیسے کرنا ہے دیکھیں جی کہ یہ مارکر ہے میرے پاس یہ مارکر ہے تو اس کے یہاں پہ یہ ایک سرکل لگا ہوا ہے یہ والا یہ جو ہے نا اس کے یہاں پہ ایک سرکل گول سا دہرہ لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے یہاں سے پکڑنا ہے کچھ جو لڑکیں ہوتی ہیں گلز کے اندر خاص طور پر زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے پینسلو مارکر ہو یا پینسلو وہ اس کو یہاں سے پکڑتی ہیں یہ دیکھیں ایسے تو یہاں سے نہیں پکڑنا چاہیے اس سے آپ پر رائٹنگ متاثر ہوتی ہے تو اس کا جو لڑکیں باز دفع ایسے کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے یہ تو اس کو آپ نے رکھنا کیسے ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو جو بھولی ہیں اس کے اندر آپ اس کو مارکر کو ایسے رکھیں گے اوپر آپ نے اپنا ایسے انگو اٹھا رکھنا ہے تو دیکھیں یہ کٹ بنا ہوئا ہے یہ ایک کٹ بنا ہوئا ہے ٹیڑا تو اس کی ایک بڑی نوک ہے اور ایک چھوٹی نوک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی والی جو نوک ہے وہ اوپر ہے یہ بڑی نوک ہے اور یہ والی چھوٹی نوک ہے تو بڑی نوک کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور چھوٹی نوک جو نیچے ہونے چاہیے اور جیسے اس کا کٹ لگا ہوئا ہے یہ دیکھیں ٹیڑا ہے تو یہ جب آپ لکھیں گے تو مکمل آپ کا یہ جو کٹ ہے نا اسے یہاں سے اپنے پکڑنا ہے مارکر کو ایسے جو انہیں کے بیچ میں رکھیں جہاں پہ یہ دائرہ سا لگا ہوئا ہے وہاں پہ آپ اپنا یہ کھنگوٹھا رکھیں اور اس اینگل میں مارکر کو رکھیں ہلکا سا ٹیڑا نہ تو آپ نے مارکر کو بلن کو سیدھا رکھنا ہے ایسے نہ ہی آپ نے اس کو ایسے پلٹ کرنا ہے اور نہ ہی ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں جہاں پہ یہ کٹ لگا ہوئا ہے آپ نے اس کو اس طرح پکڑتے ہوئے مارکر جو ہے نا آپ اپنے جسٹ کے اوپر ایسے مکمل رکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک نکتہ لگا دیا ہے تو آپ دیکھیں جیسے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کٹ میں نے اس کو مکمل جو ہے نا اس کے اوپر ہی بٹھا دیا ہے تو ایسے جب ہم لکھیں گے تو یہ مکمل لکھا جائے گا یہ لفظ جو ہوگا ہمیں جو ہم لکھنا چاہتے ہیں مطلوبہ الفاظ وہ پورا لکھا جائے گا ادرواز دیکھیں اگر ہم اس کو ہلکا سے نیچے سے اٹھا دیتے ہیں ایسے تو یہ دیکھیں یہ بھی مکمل جو اس کا کہتا ہے وہ لکھا نہیں جائے گا اگر ہم اس کو زیادہ ایسے نیچے ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اوپر والی جو نوک ہے وہ کھڑی ہو جائے گی وہ اٹھ جاتی ہے تب بھی مارکر جو مکمل کہتا ہے وہ استعمال نہیں ہوگا لہٰذا یہ بھی غلط ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا رہا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو اگر میں دوبارہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ دیکھیں اس طرح مارکر کو پکڑیں یہاں سے اور یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایک ریجسٹر ہے تو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے رائٹنگ سیکھنے کے لیے کہ ہم مارکر کا استعمال کیسے کریں گے اگر آپ کو مارکر کا استعمال مارکر کا استعمال نہیں آتا تو پھر آپ کے لیے رائٹنگ جو ہے نا یہ کافی سیکھنا مشکل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جس آپ سے پہلی جو آپ کو اس کے درمے بتانا چاہتا ہوں وہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جس وقت آپ نے رائٹنگ کرنا شروع کرنا ہے مارکر کو نہیں یہاں سے پکڑی ہیں ایسے یہ دیکھیں اس طرح اور ہلکا سا ٹیڑا رکھیں اور یہ جو ہے نا آپ نے ایسے نکتے لگانے کیا کرنا ہے آپ نے نکتے لگانے اس طرح یہ دیکھیں ایک نکتہ میں نے لگا دیا اب مکمل میں نے اسی اینکل کے اوپر رکھا مارکر کو ہلکا سا ٹیڑا رکھیں گے زیادہ ٹیڑا پر نہیں کرنا جو کہ زیادہ ہم ٹیڑا کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے ایسے کریں گے اڑٹ تو یہ بھی غلط ہو جائے گا تو آپ پھر سیدھا رائٹ جو ہے نا اس کا وہ اینگل دیا ہوا ہے کٹ کا تو آپ اس کو وہاں پہ رکھیں اور اسی طرح آپ نکتے لگاتے جائیں لائن کے اوپر یہ دیکھیں جتنی بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کریں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور رائٹنگ سیکھنے کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا تو دیکھیں جی اس کی آپ نے پہلے دن جب آپ نے شروع کرنا ہے تو کم از کم جتنا بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں دو پیچ کریں تین پیچ کریں چار کریں پانچ کریں اس کے اندر آپ نے صرف نکتوں کی ہی پریکٹس کرنی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں طرح سے بڑا لکھر دیتا ہوں کہ جیسے یہ فار ایزیمپل میں نے یہ ایک نکتہ لگایا ٹھیک ہے یہ یہ کونے چار میں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس سینگل پہ ہم نکتہ لگائیں گے جب پہلا نکتہ لگ گیا تو اب آپ نے مارکر کو یہاں سے اس کونے سے ملانا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں نا یہ چیز یہ والی اور اب یہاں پہ مارکر کو دوبارہ آپ رکھیں گے تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں کچھ بچے پھر ایسے بھی کرتے ہیں کہ مارکر کو بلکل ایسے ہی اس سینگل پہ بھی نہیں لکھیں گے اور بلکل اس کو اس کو ایسے سیدھا بھی کھڑا نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے کہ جیسے یہ کٹ بنا ہویا ہے بس آپ نے اس کٹ کو ایسے اس کے اوپر مکمل بٹھا دینا ہے مطلب جو اس کا مکمل کٹ ہے وہ اس کے اوپر جسٹر کے اوپر مکمل لگ جائے تو آپ کا ایگل ٹھیک ہے تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ یہ نکتوں کی پریکٹس سا آپ اس نہیں کر سکتے ہیں آپ کرتے جائیں اور دیکھیں امتحان کے اندر اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے